کتنے امیر ہوں کہ بھی تیمہ نہ جا سکے اس کی سچائی کیا ہے اب میں اس کی سچائی آپ کو بتاتا ہوں سچائی کیا ہے شہاب بھائی کا سفر راز شروع ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے یوسف بھائی ہیں جن کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انہوں نے میرے پاس رات فون کیا یعنی شاہ کی نماز کے بعد میں یعنی شاہ کی آزان سے پہلے کی بات ہے کہ سلمان بھائی وہ بارہ وجہ سفر شروع ہو جائے گا میں بولا یوسف بھائی آپ نے کہاں دیکھا یوسف بھائی بولے بارہ وجہ سفر شروع ہو جائے گا میں نے کون سے چینل پر دیکھ لیا آپ نے کس پر دیکھ لیا بلکل حد ہو رہی ہے میں نے تب ہی تلند ہاتھ و ہاتھ شہاب بھائی کا اوفیسیل چینل چیک کیا اس پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں میں نے انسٹرگرام پہ بھی چیک کیا تھا کوئی اپ ڈیٹ نہیں تو اس ٹائم پر لیکن آج پھر صبح میرے پاس یوسف بھائی کا فون آیا اور ایک بھائی سے میں نے پھر ادھر سے بات کری یوسف بھائی کا فون آیا بولے تین تاریخ میں بیٹھک ہے بتا رہے ہیں آفیہ کیٹسی سکول کے مالک ہیں ساہی امام ہیں سیاب بھائی ہیں تو انہوں نے انسٹرگرام پہ ڈالا ہے کہ تین تاریخ کو بیٹھک ہے تین جنوری کو اور آٹھ تاریخ میں انشاءاللہ ان کا سفر سور ہو جائے گا یہ اس طریقے سے مستر یوسف بھائی نے بتایا تو جیسے ہمیں سننے میں آیا ہم نے سنا کے یوسف بھائی کہہ رہے ہیں تین تاریخ میں بیٹھے گئے میں نے بولا آپ نے کون سے چینل پر یہ خبر دیکھی ہے بولے انسٹرگرام پہ سیاب بھائی نے پوسٹ ڈالی ہے تو چلیئے ان کے انسٹرگرام کو بھی چیک کر لیں گے انشاءاللہ تو اللہ تو ابھی میں انسٹرگرام کو بھی چیک کرنے والا ہوں لیکن میرے عزیزوں جو اپ ڈیٹ ہوگی نا ترنت ملے گی ہاتھ و ہاتھ وہ ملے گی انشاءاللہ سیاب بھائی کے اوفیسیل چینل پر اور اس کے بعد میں ترنت سبھی چینل والے بتائیں گے اب اس سے پہلے کوئی کہے کہ یہاں شہاب بھائی کا زبر آج رات کو بارہ واجہ شروع ہو جائے گا کوئی اپنے چینل پر لکھ دے یا بول دے یا کوئی سن کر ہمیں بتا دے کہیں کسی چینل پر تو یار وہ سب فیک ہے دیکھیں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی خبر نکل کائے گی سچی اور اچھی تو وہ یہی ہوگی کہ شہاب بھائی کے اوفیسیل چینل پر دیکھے اب ہاں میں آپ سے بتا دوں ان کے اوفیسیل چینل پر دیکھیں گے ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو اور ان کی جو ٹیم میمبر ہیں بڑی اہم بات ہے شہاب بھائی کے جو چاچا ہے نا ان کو پتا ہے شہاب بھائی کو پتا ہے ان کا سفر کب شروع ہوگا ان کو جو ٹیم والے اور لوگ بھی ان کو بھی تک نہیں پتا کہ شہاب بھائی کا سفر کب شروع ہونے والا ہے کل میں نے تمہیں دکھایا کہ عارف بھائی میرے پاس آئے تھے جن کا آجنتہ نیوز چینل ہے جو شہاب بھائی کے ساتھ تقریباً تین سے چار مہینے رہے تھے لگتار یعنی کہ راجستان کے شروع سے پنجاب کے بوڑر تک وہ شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں عارف بھائی جن کا آجنتہ نیوز ہے تو عارف بھائی سے میں نے تبھی ترنت ابھی ہاتھوں آدھا گھنٹہ پہلے میں نے ابھی کول کی عارف بھائی کو آپ یار سنتے رہے تھوڑی سی بات سنیں دھیان سے سنیں ابھی میں آپ سے سوال بھی کروں گا ایک اسلامی اور ایک کلام بھی آپ کو سناؤں گا جو ابھی شروع میں آپ نے سننے ہوگا کہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ تو میرے عزیزو اب دیکھئے شہاب بھائی کا جو معاملہ چل رہا ہے نا وہ بہت جلدی کلیر ہونے والا ہے یہ امید جگی ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سبر رکھیں لیکن ہاں جو لوگ یہ کہہ رہے کہ پاکستان میں سفر کر رہے پاکستان میں چل رہے ہیں چینل والے یا اور لوگ ان کی چینل کو دیکھ دیکھ کر کہہ رہے کہ ہاں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان میں چل رہے ہیں بھائی وہ سب فیک نیوز ہیں سب جھوٹ ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں اگر میں خود ڈڑتا ہوں اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ کی لانت برسے گی لیکن میں کوئی بات بھی غلط نہیں کرتا ہوں میرے جو بات مجھے پتا ہوتی ہے اسی کو بتاتا ہوں خبروں کے مطابق سنا کہ رات کو شہاب بھائی کا سفر شروع ہو سکتا تو وہ غلط نیوز ہے دوسری بات یہ ہے کہ تین تاریخ میں ان کی بیٹھا کے اور آٹھ تاریخ میں آٹھ جنوری کو ان کا جو ہے سفر شروع ہو جائے گا یہ بھی کوئی پکی ڈیٹیل نہیں ہے پکی ڈیٹیل جم ملے گی جب شہاب بھائی کے خود ایک اوفیشیل جو سوسل پلیٹ فورم ہے اس پر ہمیں خبر ملے گی کہ ہاں اب شہاب بھائی کے کوئی ٹیم میمبر یا شہاب بھائی خود یا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ آ کر بتائیں گے کہ ہاں اب سفر شروع ہو جائے گا فعلہ تاریخ میں تو ہم اس کو پکی خبر مانیں گے ابھی شہاب بھائی پنجاب کے جو ہے زلہ امریسر میں یہ خاصہ گاؤں میں ہے باغہ بوٹر سے بارہ کلومیٹر پہلے آفی اکیٹس سکول ہے نیشنل ہائیور پر اس ہائیور پر ہی وہ شہاب بھائی اسکول میں رکے ہوئے ہیں ابھی سفر کی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ سفر کب سروع ہونے والا ہے اپ ڈیٹ صرف یہ تھی کہ دسمبر کے آخر میں دسمبر کا آخر بھی نکل گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی تین تاریخ میں کیا بیٹھک ہوتی ہے کیا آٹھ تاریخ میں شہاب بھائی کا سفر سروع ہوتا ہے تو میرے عزیزو بنے رہے ہیں ہمارے چینل پر انشاءاللہ تب تک ہمارے کلام سنتے رہے اور یہ اسلامی سوال جواب میں آپ سے کرتا ہوں بڑے اہم ہے یار یہ ہماری زندگی کے حصے میں ہونے چاہیے اب میں آپ کو بتاؤں کل میں نے سوال آپ سے کیا تھا سوال کہتا یار جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا یار سوچو جرہ جنت میں سب سے پہلے مردوں میں کون جائے گا اور عورتوں میں کون جائے گا خواتین میں کون جائے گا یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہے جنت کے مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے الحمدللہ لیکن طریقہ یہ ہوگا جس سواری پر میرے آقا سوار ہوں گے اس سواری کی جو نقیل ہوگی وہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں اس سواری کی نقیل ہوگی اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کر جائیں گے اور خواتین میں حضرت بی بی فاطمہ تشریف لے کر جائیں گی سب سے پہلے یہ طریقہ یہ ہوگا جس سواری پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف فرماؤں گی اس سواری کی نقیل حضرت بی بی مریم کے حاتمہ ہوگی جی ہاں اس سواری کی نقیل بی بی مریم کے حاتمہ ہوگی اس طریقے سے حضرت بی بی فاطمہ جنت میں تشریف لے کر جائیں گی تو مردوں میں سب سے پہلے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تو مالی کے مختار ہے مالی کے جنت ہے تو یہ سوال کا جواب ہے الحمدللہ آج کا سوال اور سننے یار قیامت کے دن قیامت کے دن آج کا سوال اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ جب سنیں گے اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میار سلمان بھائی نے آج کا سوال بھی بہت ہی اچھا پوچھا اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہر کسی کو اور اس کا پتا چل گیا نا تو پھر آپ کے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا جو کام آپ کو کرنا چاہیے پھر وہ کام آپ ضرور کریں گے اس سوال کو سن کر کہ اس کی کتنی فضیلت ہے تو پھر اس کام کو آپ ہر حال میں کریں گے انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے چھوڑنے کے نہیں ہے تو سنے سوال کیا ہے قیامت کے دن وہ کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن وہ کون لوگ ہوں گے جن کے سروں پر تاج رکھے ہوں گے اور وہ تاج ایسے چمک رہے ہوں گے سورج کی معنند کسی کے سر کا تاج چاند کی معنند چمک رہا ہوگا کسی کے ستاروں کے معنند چمک رہا ہوگا اور کسی کے سر کا تاج سورج کے معنند چمک رہا ہوگا لوگ پوچھیں گے میدان محشر میں مولا کیا یہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے کیا یہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے کیا یہ سوفیاء اکرام کی جماعت ہے اللہ فرمائے گا نہیں یہ جماعت نہ ہے تو انبیاء اکرام کی ہے نہ اولیاء اکرام کی ہے نہ سوفیاء اکرام کی ہے تو آپ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے سروں پر قیامت کے دن نورانی تاج رکھے ہوں گے آپ کو یہ کمنٹ بوکس میں ہوتا کہ وہ لوگ کون ہوں گے اور اس کا جواب اگر آپ نے دے دیا تو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آپ کو الحمدللہ ایک بہت ہی پیاری ایک ایسی نات شریف میں انشاءاللہ تیار کر رہا ہوں تو وہ میں آپ کو سناؤں گا یہ توفہ رہے گا آپ کے لئے نات شریف کا توفہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں میری عزیزو صرف دعا دے سکتا ہوں یا آپ مجھے ملنے آئے تو انشاءاللہ تعالی مجھے مہمان نوازی کا موقع دے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لئے دعا کریں ایک دوسرے کے لئے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول کرلے میرا پروردگار تو میری عزیزو اب میں چلتا ہوں آپ کو کلام سناتا ہوں یار کلام ضرور سن لیں تین چار سیر میں نے پڑھے ہیں اور انہوں محبت نبی کی یاد میں سن لیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں کلام سن کے جائیں تین منٹ کی تو بات ہو رہے ہیں تین چار منٹ کی آپ اس کلام کو سن کے تب جائیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے روحانی سکون ملے گا اس کلام کو سننے کے بعد میں کیونکہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی مگر چلاتے ہیں مصطفیٰ تو چلیے میری عزیزو کلام سناتا ہوں اور اس سے پہلے نماز کی پابندی کر لیں اور نمازی بن جائیں نماز کے دعوت ہر ویڈیو میں دیتا ہوں اب بھی دے رہا ہوں نمازی بن جائیں سچے بن جائیں اچھے بن جائیں کسی کا بھی دل نہ دکھنا چاہیے آپ کی طرف سے اپنے دل میں یہ ڈھان لیں کہ ہمارے طرف سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا کیونکہ یہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو اللہ اس چیز سے بہت ناپسند ہوتا ہے اور آپ نے کسی کا دل کو جوڑا تو اللہ تعالی آپ کی بے حساب مغفرت کر دے گا یہ حقیقت حدیث پاک ہے تو چلیے میرے عزیزو میں آپ کو کلام سناتا ہوں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی نئی خبر نکل کائے گی انشاءاللہ تعالی میرے چینل باپ کو ملے گی اور بھی بہت سارے چینل والے بھائی ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن یار کچھ لوگ ہیں جو جھونٹ فیلا رہے ہیں آپ سہا جڑکوں گزاری سے میرے عزیزو جھونٹ نہ فیلا لوگ پبلی پریشان ہیں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ بس دعا کریں کہ شہاب بھائی جل سجل پاکستان کا یعنی بوٹر کیروز کر دیں وہاں پاکستان میں انٹری کر لیں اور اپنا سفر شروع کر لیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس بھائی کا سفر آسان فرمائے اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں انہیں جل سجل مکہ مدینہ کی زیارت کرا دیں مالو ذر نہیں ہے جو غربت میں ہیں بچارے جان نہیں سکتے مالو ذر نہیں ہے ان کے لئے بھی دعا کریں جو تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو بھی مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے چلیئے میرے جیسے ویڈیو سکیپ نہیں کرنا کہ تین چار سر نبی کی محبت میں سن لیں تو چلیئے کلام کو شروع کرتے ہیں روزی خدا نے دی ہے روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ 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 دنیا گئے خدا کی دنیا گئے خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا گئے خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ چلاتے ہیں مصطفیٰ دیوانو سنو کتنے امیر ہو کہ بھی تیبہ نہ جا سکے کتنے امیر ہوں کہ بھی تیبہ نہ جا سکے ارے جاتے وہی ہے جس کو جاتے وہی ہے جس کو بولاتے ہیں مصطفیٰ جاتے وہی ہے جس کو بولاتے ہیں مصطفیٰ چلاتے ہیں مصطفیٰ چلاتے ہیں مصطفیٰ اور سنے پڑھ کر درو دی رات دیمے سو جاؤں باوزو کہ پڑھ کر درو دی رات تی کو سو جاؤں باوزو میں نے سنا ہے خواب میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ آتے ہیں مصطفیٰ روزی خدا نے دی ہے روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ آؤ چلے مدینہ بلاتے ہیں مصطفیٰ آؤ چلے مدینہ بلاتے ہیں مصطفیٰ سینے سے غم زدوں کو سینے سے غم زدوں کو لگاتے ہیں مصطفیٰ سینے سے غم زدوں کو لگاتے ہیں مصطفیٰ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ کھلاتے ہیں مصطفیٰ دیوانو آخری شیر سنیں آخر میں شاعر جا لکھتے ہیں سنیے ہے بچپنے کی عمر مگر کام دیکھئے ہے بچپنے کی عمر ہاں ہے بچپنے کی عمر مگر کام دیکھئے ہے بچپنے کی عمر مگر کام دیکھئے انگلی پہ اپنی چاند انگلی پہ اپنی چاند انگلی پہ اپنی چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ ہاں نچاتے ہیں مصطفیٰ کھلاتے ہیں مصطفیٰ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ ہاں چلاتے ہیں مصطفیٰ تو میرے عزیزو روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ کیا بات ہے سبحان اللہ چلئے میرے عزیزو ملتا ہوں کل صوت دس بجے اپنا خیال رکھ سوال کا جواب ضرور دینا میرا بڑا دل خوش ہے کچھ بھائیوں نے یہ کمنٹ بھی کی کل کے سوال میں یا اور بھی سوال جو میں کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا تھا یا ہمیں نہیں پتا ہے تو یار میرا کتنا دل خوش ہوتا کہ جن کو پتا نہیں تھا پھر وہ اس کا جواب سنیں گے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی کہ ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ جنت میں سب سے پہلے مردوں میں کون جائے گا اور عورتوں میں کون جائے گا اور آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ کون لوگ ہوں گے جن کے سورو پر تاج رکھے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے اور ان کے تاج تو آپ لوگ اس کا کونٹ کا جواب ضرور دیں گے مجھے کہ وہ کون لوگ ہوں گے ٹھیک ہے اور جب اس کے جواب کو آپ سنیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ تالہ اتنا لطف آئے گا اور آپ سوچیں گے کہ ہم بھی اس قوم کو ضرور کریں گے انشاءاللہ تالہ تو ملتا ہوں کل سوہ دس وجہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں